اپنا جسم کو شیر کر سکتی ہوں کیا ہم دونوں آپس میں مباشرت کر سکتے ہیں بغیر شابی کے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں اگر کوئی کسی محبت کسی سے محبت کرتا ہے تو ساب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے اگر وہ شخص تمہاری واقعتا عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے لیکن وہ تمہارے جسم کو چھونا چاہتا ہے اور تم سے اپنی جسمانی اور تمہاری جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالصتا مفادات کا رشتہ ہے جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان مجود نہیں ہے لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ تو سراسر اپنی حوض کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے محترم ناظرین اصل محبت کا تلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل اور دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو کیونکہ وہ چاہے اور جانے کے بائی میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے اب میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی ہے اب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات ہیں کیا شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں ملوم ہو جائے تو وہ شوہر کو کیا کرنا چاہیے ناظرین سوال کے سیکشن میں ہم لوگ منتقل کر رہے ہیں اس کا فتوہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے بزاری عورت سے شادی کی ہے شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے نجائز تلقات قیم کرتا رہا ہے اور اب انہوں نے شادی کر لی ہے کاری صاحب کہتے ہیں کہ جسے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا کاری صاحب کی بات درست ہے واقعی ایسا نکاح حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں اور حرام کیا گیا ہے اوپر ایمانداروں کے زانی زانیاں یا مشرقہ کے ساتھ اور زانیاں کا زانی یا مشرق کے ساتھ نکاح مومنوں پر حرام ہے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مقام پر زانی کا اسم اشارہ سے زنا مراد دینا ضعیف اور کمزور ہے نیز نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وہ پاک دامن ہو نہ اعلانیا زنا کرنے والی نہ چھپے یاروں والی اور نہ پکڑنے والے نہ چھپے دوست اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح منقد ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا افیف اور پاک ہونا بہت ضروری ہے محترم ناظرین اگر کوئی عورت مرد زنا کر لے تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا اور اگر شادی کے بعد پتا چلے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے ماضی میں زنا کیا تھا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا بہت سی جھوٹی باتوں کی طرح ایک یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں کام علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح کر ہی نہیں سکتے جبکہ یہ غلط ہے بلا شعبہ یہ ایک غلیز ترین گناہ عظیم ہے مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں ہی نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں اور ان کا نکاح بلکل جائز ہے اور ہو سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے تفصیل کچھ اس طرح سے ہے زانیاں عورت یا زانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتا تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلان عورت بدکار اور غیر تائب ہے اس سے نکاح کرنا مومن مردوں کے لئے حرام ہے اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو تائب نہ ہو مومنوں کے لئے حرام ہے گندی عورتیں گندے مردوں کے لئے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لئے ہیں اور پاک مردوں کے لئے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لئے دونوں کے پاک دامن ہونے اور بدکاری نہ ہونے کی شرط لگائی ہے اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کے پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی جب تم انہیں ان کے محر دے دو اس حالت میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو بدکاری کرنے والے نہیں اور نہ چھپی آشنائے بنانے والے شان نزول میں مروی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ بدکار عورتوں یا بدکار مردوں سے جو تائب نہ ہو نکاح حرام ہے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جسے مرسد بن ابی مرسد کہا جاتا تھا وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینہ لائے کرتا تھا اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جسے اناک کہا جاتا تھا اور وہ اس کی دوست تھی مرسد بن ابی مرسد نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اٹھا لے جائے گا اس کا بیان ہے کہ مکہ میں آیا اور میں چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا کہ اناک آئی اس نے دیوار کے ساتھ میرے سائے کا ہی اللہ دیکھا جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا کہنے لگی مرسد ہو میں نے کہا مرسد ہوں کہنے لگی مرحبا اہلن آؤ ہمارے پاس رات گزارو میں نے کہا اناک اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے اس نے آواز دی خیمے والو یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا لے جاتا ہے چنانچہ آٹھ آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور میں مکہ کے ایک پہاڑ خندما پر چلنے لگا حتیٰ کہ اس کے ایک گار تک پہنچ کر اس میں داخل ہو گیا وہ لوگ آئے حتیٰ کہ میرے سار پر آ کھڑے ہوئے انہوں نے پشاب کیا تو ان کا پشاب میرے سار پر گرا مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے اندھا کر دیا پھر وہ واپس چلے گئے میں بھی دوبارہ اپنی ساتھی کے پاس آیا اور اسے اٹھایا وہ آدمی باری تھا یہاں تک کہ میں اسے ازگر تک لے آیا یعنی مکہ سے باہر جہاں ازگر گاس تھی اس کے باری بیڑی کھولی اور اسے اس طرح لے کر چلا کہ میں اسے اٹھاتا تھا اور وہ مجھے تھکا دیتا تھا حتی کہ میں مدینہ پہنچ گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ میں اناک سے نکاح کر لوں میں نے دو مرتبہ یہ بات کہی پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خموش رہے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ نے فرمایا مرصد کسی زانیہ یا مشرقہ سے جو زانیہ یا مشرقہ ہے اس سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی ہے یا مشرق ہے اس لئے تو اس اناک سے نکاح مت کر سنن ابو دعوت کی شرعہ اونل معبود میں لکھا ہے اس حدیث میں دلیل ہے کہ کسی بھی شخص کے لئے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جس سے زنا کا اظہار ہو چکا ہو اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے زانی مرد اور زانیہ عورت سے نکاح حرام ہونے کی یہ واضح دلیل ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتے اس سے نکاح حرام ہے اور اسی توبہ کر لیں اور اپنی گناہ پر شرمندہ ہوں تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے اور کسی اور ساتھ نکاح بھی جائز ہے جیسا کہ کوئی مشرق مرد یا عورت شرق سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے مکمل جس نے توبہ کی اور امال لے آیا اور عمل نیک یہ لوگ ہیں جن کی برانیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ تعالی ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہائیت ہی رحم والا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالی کے نینام ناموں میں سے ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھیں شکریہ